اسلام علیکم این اے ٹو فورٹی نائن الیکشن آج پولنگ ہوئی اور گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے یہ خبریں اب اس وقت کہی نہ کہی پر چل رہی ہے کہ کیا یہ الیکشن دوبارہ ہونے جا رہا ہے یا ایسی کوئی پوسیبیلٹی ہے یا نہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نتائج کے حوالے سے کہ رات ساڑھے نو بجے تک مسلسل نتائج آتے رہے پہلے نمبر پر تو مسلم لیگ نون کے مفتہ اسماحیل ہے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ویریئیشن آ رہی ہے بار بر کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مندوخیل دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں کبھی تحریک لبائی کے جو امیدوار ہیں وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر ایمکیوم پاکستان ہے پانچوے نمبر پر ڈالفن جو ہے پاکستان سلزمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب ہے چھٹے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ بری طرح فلاپ ہو چکی ہے یہ وہ سیٹ ہے جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف نے جیتی تھی فیصل واؤڈا نے شہباز شریف کے مقابلے میں پینتیس ہزار ووٹ لیے تھے لیکن اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف اس میں کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ہار چکے ہیں بہت بری طرح اب نتائج جو ہے آنا بند ہو چکے ہیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی اس کی کچھ وجوہات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دھنت والا فارمولا جو ڈسکا میں استعمال ہوا تھا وہ دوبارہ جہاں پر استعمال کیا جائے گا کچھ جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اثر و رسوخ استعمال کروا رہا ہے اور انہوں نے اپنے نتائج وہاں پر رکوانا شروع کر دیئے ہیں اب اس میں جو اہم ترین سوال ہے جس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کیا دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں کوئی پوسیبلیٹی ہے اس کی پوسیبلیٹی بالکل ہے الیکشن کمیشن کا جو اپنا آئین اپنا قانون ہے وہ یہ بتاتا ہے اگر تن آؤٹ دس پرسنٹ سے کم رہے لیٹس پوس اگر بلدیہ کے اندر جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے این اے ٹو فورٹینین میں وہاں پر ایک لاکھ ووٹرز ریجسٹرڈ ہے اور دس ہزار سے کم ووٹر نو ہزار نو سو نانانوے ووٹر بھی وہاں پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن کروائے ایسا پاکستان کی تاریخ میں ایک دو مطبع پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن یہ اختیار اس پولٹیکل پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپلیکشن جا کر دے کہ بھئی تن آؤٹ کم آئے تو لہٰذا آپ ایسا کریں دوبارہ الیکشن کروائے ایسا ہرگز نہیں ہے البتہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی چونکہ تن آؤٹ کم آیا ہے لوگ کم نکلے ہیں اس لئے ہم دوبارہ الیکشن کرنے جا رہے ہیں واقعاً ابھی جب تن آؤٹ میں نے دیکھا تو پرسنٹیج نو پرسنٹ ہے اس وقت جو کہ انتہائی کم ہے اور خطرناک حد تک کم ہے جو مزید بھی کم ہو سکتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زمنی الیکشن میں لوگ اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ باہر نہیں آتے دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے بہت سے لوگوں کا روزہ ہے تو میرے خیال سے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ روزوں میں لوگ ووٹ کاش کرنے نہیں جاتے اور دوسرا زمنی الیکشن میں لوگ باہر نہیں نکلتے جو نتائج آتے ہیں الیکشن میں ٹین آؤٹ ٹن پرسنٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا جو بھی اس میں اہم ترین اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ